اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کا سبق نمبر ون عقیدہ توحید پڑھیں گے عقیدہ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ایک ماننا اور ایک اللہ پر یقین رکھنا پیارے بچوں آج آپ سب جانتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ کلمہ تیعبہ ہے جس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچوں تمام انبیاء کرام اور پیغمبروں نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ خالق وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرے اس سبق میں اللہ تعالیٰ کا تعروف سورہ اخلاص کے ذریعے بتایا گیا ہے ترجمہ ہے اے پیغمبر فرما دیجئے اللہ یقتہ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اس کا کوئی خاندان نہیں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اب میں آپ کو مشکہ بتاؤں گی پیارے بچوں اس مشکے سوالات آپ نے کتاب کی مدد سے حل کرنے ہیں سوال نمبر ون ہے عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے پھر اس کا بے ہے خالق اور مخلوق کا فرق بیان کریں پھر سوال ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کونسی صفات بیان کی گئی ہیں پھر سوال ہے حضرت مریعہ ملے سلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں آپ نے حل کر کے فیر کاپی میں لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیئے گئے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ خود حل کریں گے نیٹ کی مدد سے الفاظ معنی ہیں اور پھر نیچے آ جائیں دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں آپ کے پاس الفاظ ہیں اس کے آپ نے جملے تحریر کرنے ہیں پھر پیارے بچوں آپ نے سورہ ناس زبانی یاد کرنی ہیں ترجمے کے ساتھ آپ نے بما ترجمہ سورہ ناس کو یاد کرنا ہے اور تین تین مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد دہانی ہو اور زیر زبر پیش کی کوئی غلطی نہ ہو اللہ حافظ